السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صدا خوش رکھے دوستو جس دن سے ہم پیدا ہوئے ہیں بلکہ اس سے بہت پہلے سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس دنیا کے نقشے پر سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ ستایا ہوا جو ملک ہے وہ فلسطین ہیں ظلم کی حدود یہ ہیں اور ظلم کی حد یہ ہے کہ ناجائز طریقے پر ایک یہودی ملک ان کی زمین پر اور ان کی خطے پر بسایا گیا اور وہاں پھر وہ قابض ہو کر کے یہاں کے نہتے فلسطینیوں اور مسلمانوں پر تشدد اور ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آئے دن روزانہ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جہاں وہاں کے باشندوں اور وہاں کے رہنوالوں کو تشدد اور ظلم کا شکار بنایا جاتا ہے اور ایسا تشدد اور ظلم کیا جاتا ہے کہ اس سے صرف مسلمان نہیں بلکہ انسانیت بھی انسانیت بھی دیکھ کر کے کام پڑتی ہے ابھی پھر نئی طریقے پر یہ داستان اور یہ تاریخ پھر دو رہی جا رہی ہے اور تقریباً دس دن سے زیادہ سے فلسطین کے مسلمانوں پر فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ اور فلسطین کے باشندوں کے ساتھ اسرائیل کی جانب سے ظلم اور بربریت دوبارہ کیا جا رہا ہے پچھلے جمعے سے ان لوگوں نے جمعے کی نماز میں نحت فلسطینیوں اور مسلمانوں پر ظلم اور تشدد شروع کیا جب وہ اپنے بارگاہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اپنے رب کو رازی کر رہے تھے اس کی عبادت کر رہے تھے ان ظالم یہودیوں نے ان گوروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے اور ان کے امتیوں پر نماز کی حالت میں جو تشدد شروع کیا وہ آج تک جاری ہے اور اس میں تشدد ہی آتا جا رہا ہے اس میں سختی ہی آتی جا رہی ہے اور ناظرین اور دوستو یہ یاد رکھیں فلسطین دنیا کے کمزور ترین ممالک میں سے ہے فلسطین کے پاس اتنے وسائل جنگ اور اسلحہ کے نہیں ہیں ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے جبکہ اسرائیل اسرائیل دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں سے اور دنیا کے چند ترقی آفتہ ملکوں میں سے ایک ملک ہے جس کے پاس لڑنے کے لئے اسلحہ اور روکیٹ اور دنیا کے تمام اسلحہ اور ہتیار موجود ہیں یہ ان تمام طاقتوں کے باوجود ان کمزور اور نہتے فلسطینی مسلمانوں پر مظلوموں پر تشدد اور ظلم کر رہا ہے لیکن اس میں خوشی کی بات یہ ہے اور اس میں اہل اسلام اور مومنین کے لئے صبر کا اور اللہ کے شکر کا پہلو یہ ہے کہ اتنی طاقت کے استعمال کے باوجود اسرائیل کی جانب سے اتنی پاور اتنے روکیٹ اور اتنے حملوں کے باوجود فلسطینی ایک ایک مسلمان کا ایمانی جذبہ دیکھنے کے قابل ہے اور وہ سمجھاتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے وہاں کا ایک ایک پانچ سال کا بچہ بھی اپنی ایمانی غیرت ساتھ لیے ہوئے ہیں اور وہاں کی اسرائیل کے فوجی اور کمانڈر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے وہ القدس کی حریت اور فلسطین کے آزادی کے نعرے لگاتا ہیں یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ملت اسلامیہ کی غیرت کو باقی رکھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی غیرت کو باقی رکھنے کے لیے اپنی ایمانی جذبے کا وہ لوگ اظہار کر رہے ہیں یقین پوری دنیا میں اس نے اتنی غیرت ایمانی کے لوگ بہت کم ہیں لیکن جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت اور صبر نصیب فرمائے اور ان کے قدموں میں جمعوں پیدا فرمائے ان کے قدموں کو تزلزل سے محفوظ رکھے ورنہ ہمارے جیسا کمزور قدم والا اور کمزور ایمان والا بندہ اگر ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کے قدم اکھڑ جائیں لیکن فلسطین کے مسلمان مظلوم مسلمان مظلوم ماہیں مظلوم بیویاں مظلوم بہنیں اور مظلوم بچے ستر سال سے ان مسئبتوں کو جھیل رہی ہیں لیکن آج تک اپنے رب سے نا امید وہ نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ توقع اور امید لگائے ہوئے بیٹھیں کہ ہم القدس کو ایسے ہی آزاد کریں گے جیسے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے اس کو آزاد کیا تھا اور اس کے بعد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے آزاد کیا تھا یہ ان کا ایمانی غیرت اور ایمانی جذبہ ایمانی طاقت اور ایمانی پاور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے تمام مسلم حکمرانوں کو نصیب فرمائیں جبکہ دنیا کا نقشہ اس وقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ستاون ممالک ایسے ہیں جہاں اسلامی حکومت ہے اور اسلامی نظام وہاں ہیں اور وہ مسلم حکمران وہاں کے ہیں لیکن اس کے باوجود نہ ان کے ساتھ کوئی یکجہتی کرتا ہے اور نہ ان کا کوئی تعاون کرتا ہے نہ ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے یہ اس وقت کے حالات ہیں ان حالات میں اہل ایمان اور مسلمانوں کو کمزور ترین درجے کی کام یہ کرنا چاہیے جیسے ہم اپنے ملک انڈیا میں ہیں کہ ہم ان کے لئے احتجاج کریں سوشل میڈیا کا استعمال کریں اور اسی طریقے پر ان کے لئے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر دعا کریں خیرات اور صدقات کریں اس لئے کہ ہم اس لئے کہ القدس اور فلسطین اور مسجد اقصہ کا تعلق ہماری ایمانی وراست سے ہے ہماری اسلامی وراست سے ہے دوستو ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات بتلانا چاہیے چاہے وہ معلوم نہ کریں کہ القدس یا اسی طریقے پر فلسطین مسجد اقصہ ہمارے لئے کیوں اہمیت کا حامل ہے ہم اس کے اقصے کیوں محبت کرتے ہیں اور ہمارا اس سے کیسا تعلق ہے القدس اور مسجد اقصہ بیت المقدس کا ذکر قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے ہم بیت المقدس سے اس لئے محبت کرتے ہیں مسجد اقصہ سے اس لئے محبت کرتے ہیں اس لئے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدس ہونے کو بیان فرمایا ہے اس کے بابرکت ہونے کو بیان فرمایا ہے اور ہم القدس اور مسجد اقصہ سے اس لئے محبت کرتے ہیں کہ یہی حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم رہے ہم اس لئے محبت کرتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام و تسلیم کا محراب اسی شہر میں ہے اس لئے محبت کرتے ہیں اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی یہ قیام ہجرت گاہ ہے فلسطین کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے ہجرت کی ہے ہم بیت المقدس ہماری نظر میں اس لئے معزز اور بڑا ہے اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر بیت المقدس کی جانب سولہ سترہ مہینے چہرہ کر کے نماز پڑی ہے یہ اہل ایمان کا مسلمانوں کا قبل اول ہے بیت المقدس ہمارے لئے اتنا عزیز اس لیے ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام والتسلیم جب معراج کے سفر پر جا رہے تھے تو آپ یہاں تشریف لائے اور تمام نبیوں کی آپ نے مسجد اقصہ میں بیت المقدس میں آپ نے امامت فرمائی تو یہ امام الانبیاء کی امامت کی جگہ ہے اور یہ محبت وحی ہے تمام انبیاء کی مقدس سرزمین ہیں یہاں کتنے انبیاء اکرام علیہ السلام والتسلیم آج بھی مدفون ہیں یہ وہ مقدس جگہ ہیں جس سے ہمارے یہ ایمانی اور اسلامی واسطے جڑے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم کی کہ ولادت جو اللہ تعالیٰ نے ایک کواری لڑکی سے بغیر نکاح کے کی ہے وہ بھی اسی شہر میں ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم کی والدہ نے اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے جس پھل کا یعنی خجور کا پیدائش کے بعد استعمال گیا اور اس کو ہلا لیا تھا اور ہلنے سے خجور جڑ پڑی تھی وہ بھی اسی مقام پر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم کو اسی شہر سے آسمان کی جانب اٹھایا گیا اور دوبارہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ اسی شہر میں ان کو اتارے گا ہم اس لیے فلسطین سے محبت کرتے ہیں یہ عرض مقدس ہمارے لیے اتنا عزیز اس لیے ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ تین جگہیں ایسی ہیں دو جگہیں ایسی ہیں جہاں دجال بھی داخل نہیں ہوگا ایک حرم اور ایک مسجد اقصہ ہم اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے لیے اتنا عزیز اور اتنا قابل احترام اس لیے ہے یہ شہر اور یہ مسجد اس لیے کہ حضور نے فرمایا تین مسجدوں کے لیے سفر کرنے کی اجازت ہے مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ ہم اس لیے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ حضور علیہ السلام والتسلیم نے اور بہت سارے فضائل جیسے ایک روایت نے حضور نے فرمایا کہ مسجد اقصہ میں بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب پانچ سو گناہ زیادہ ملتا ہے تو جو اتنے واسطے ہمارے اسلامی اس مسجد اور اس مقدس شہر سے اور بیت المقدس سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے ایمانی جذبات کا حصہ ہے ایمانیات کا حصہ ہے اہل ایمان اور مسلمان اس سے کبھی بھی ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں اور ہٹنا بھی نہیں چاہیے یہ سارے وسائل اور یہ ساری ہمارے ایمانی واسطے جو اس شہر سے اور اس شہر کے بیت المقدس سے جڑے ہوئے ہیں ان کو کبھی ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے یہی ہماری اس سے محبت کی وجوہات ہیں یہی اسباب ہیں جن سے تعلق ہمارا اپنا ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے جوڑا ہوا ہے اس لئے اہل ایمان پوری دنیا کے مسلمان عوام بیت المقدس اور فلسطین کے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے اس لئے کہ یہ حضور علیہ الصلاة والتسلیم کی بشارت کے مطابق وہ مقام ہے جو عرض محشر ہوگا محشر یہی قائم کیا جائے گا اور یہ وہ شہر ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں یاجوج ماجوج کا فساد بھی ہوگا اتنے عظیم عظیم واقعات اس عرض مقدس سے ہمارے منصوب ہیں جڑے ہوئے ہیں اس لئے شہر ہمارے لئے بہت عزیز ہے اور ہمارے لئے بہت احترام کے قابل ہے اس کی بقا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہر ایک مومن اور مسلمان کی ہے اور اگر کہیں دور ہم ہیں تو ہم اس کی حفاظت کے لئے اگر اسباب کے درجے میں کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہمیں یہ کرنے چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا پر اس کے لئے ہسٹیک وغیرہ استعمال کر کے یا آواز اٹھائیں چوٹر پہ جو ٹرینڈ چلتے ہیں وہ چلائیں یا پھر کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی اجتماعی جیسے بھی ممکن ہو سکے ان کے لئے دعائیں کریں فلسطین ماں اور بہنوں کے لئے خوب دعائیں کریں اللہ ان کے قدموں میں استقامت پیدا فرمائے